اسلام علیکم اچپیر ہے جون کی کیس تاریخ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ افغان صدر اشرف غانی اور ان کے قلیدی امنکار عبداللہ عبداللہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے جمعہ کے روز امریکہ پہنچ رہے ہیں یہ براہ راست ملاقات گیارہ ستمبر تک افغانستان سے امریکی اور نیٹو فاج کے انخلاص قبل منعقت ہو رہی ہے صدر بائیڈن کی ہدایت کے مطابق یہ انخلاص عمل میں لائے جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے دوار کے روز کہا کہ بائیڈن افغان رہنماؤں کا خیر مقتم کرنے کے منتظر ہیں اور انخلاص کے بعد بہران سے متاثرہ ملک کے لیے امریکہ کی صفارتی معاشی اور انسانی بنیادوں پر تعاون کی یقین دہان ہی کرائیں گے جین ساکی نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن جاری امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے اور تمام افغان فریقوں کو تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں بامانی انداز میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک وزیر دفاع داخلہ اور آرمی چیف کو تبدیل کر دیا ہے یہ تبدیلی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں شدہ تارہی ہے خبر ایسان ادارے روائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہفتے کو رات گئے افغان صدارت محل کی جانب سے ان تبدیلیوں کا اعلان سامنے آیا ان تبدیلوں کے بعد اصداللہ خالد کے جگہ بسم اللہ خان محمدی کو قائم مقام وزیر دفاع تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ حیات اللہ کی جگہ عبدالسطار مرزا خوال نئے وزیر داخلہ ہوں گے صدرت محل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنرل ولی محمد نئے آرمی چیف ہوں گے انہیں جنرل یاسین زیا کی جگہ تائنات کیا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان سے امریکہ کی فوج کے انخلاق بعد امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کو اپنی سرزمین پر اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہر کس نہیں دے گا امریکہ کے ٹی وی ایچ پی او کو دیا گئے انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان سی آئی اے اور امریکی سپیشل فورسز کو افغانستان میں کاروائیاں کرنے کے لیے پاکستان میں اڈے فراہم کرے گزرشتہ دنوں مقامی ذرائب لاخ سمیت غیر ملکی میڈیا میں یہ ریپورٹس سامنے آئی تھی کہ اسلام آباد امریکہ کو اڈے فراہم کر سکتا ہے البتہ پاکستان کے دفتر خارجے کے درف سے ان خبروں کی ترتید کی گئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن اور سلامتی نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کی بھی خواہش ہیں ان کے بقول ایک مستحکم اور پور امن افغانستان دیگر ممالک تک رسائی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے افغان ٹی وی تلو نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا کی افغانستان سے متعلق پولیسی اب تبدیل ہو رہی ہے ان کے بقول پاکستان عرصہ دراز سے کہتا رہا ہے کہ جنگ افغان تنازے کا حل نہیں ہے لہذا اب دنیا کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے کہ صرف سیاسی تصفیہ ہی دیر پا امن کا زامن ہے عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کے تدارک کی نگرانی کرنے والے ادارے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا چار روزہ اجلاس فرانس کے دارالحکمت پیریس میں شروع ہو گیا ہے اس اجلاس میں پاکستان کے لیے تجویز کردہ ستائیس نکاتی ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا جانا ہے پاکستان کے حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر مکمل یا کافی حد تک عمل درامت کر لیا ہے لہذا وہ پر امید ہیں کہ اٹھائے گئے اختمات کے نتیجے میں پاکستان کو گریلسٹ سے نکال دیا جائے گا تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی سیاست کی ضروریات کے تحت پاکستان کی قابل قدر کارکردیگی کے باوجود پابندی کی فیرست میں برقرار رکھا جا سکتا ہے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سخت موقف کے حامل ابراہیم رئیسی کے نئے ایرانی صدر کے طور پر انتخاب کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تہران کے جہوری پروگرام کو محدود کرنے کے بین الاقوامی معاہدے میں بلاخر دوبارہ شرکت کا انحصار سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اس فیصلے پر ہوگا کہ آیا وہ سفارتکاری کے راستے پر چلتے ہیں یا صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی کے جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس محصد کے حصول کا بہترین راستہ سفارتکاری ہے امریکہ ان کے جہوری پروگرام کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں واضح اور مصبوط ہے اسرائیل نے ایران میں قدامت پسند اور سختگیر سمجھ جانے والے ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی جہوری معاہدہ نہ کریں مبیان طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث امریکی بابندیوں کے شکار رئیسی نے جمعہ کو ایران میں ہونے والے صدارتی اندخابات میں کامیابی حاصل کی تھی حال ہی میں وزارت عظمہ کا منصب سمحلنے کے بعد اتوار کو اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ رئیسی کا اندخاب ایک شفاف الیکشن کے بجائے ایران کے رہبر اعلی خامنائی کی ایمہ پر ہوا ہے حال ہی میں مخلوط حکومت کے ذریعے بن یامن نیتنیہو کا بارہ سالہ دور اقتدار ختم کرنے والے نفتالی بینٹ سن 2015 میں ایران کے ساتھ تیپ آنے والے جہوری مہائدے کے مخالف رہے ہیں امریکہ کو ایران کے ساتھ سن 2015 میں تیپ آنے والے جہوری مہائدے میں واپس لانے کے لیے عالمی طاقتوں کے تعاون سے ویانہ میں مذاکرات کا سلسلہ چاری ہے افریقہ کے دوسرے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ایتھیوپیا میں ہونے والے اہم انتخابات میں آج پیر کے روز 37 ملین سے زیادہ رائے دہنگان پولنگ اسٹیشنوں پر وڑ دینے کے اہل ہوں گے وزیراعظم ابی احمد کی حکمران پروسپیریٹی پارٹی کے سب سے زیادہ امیدوار انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے لیکن انتخابات کا آغاز حسب اختلاف کی بعض اہم جماعتوں کے بائیکارٹ کے ساتھ ہوا ہے جو خکمران جماعت پر حراسہ کرنے اور دھمکانے اور ملک شمالی ٹگرے خطے میں مسلسل تنازعہ رائی کا الزام آئیت کرتے ہیں ٹگرے میں گزرشتہ نومبر سے سرکاری فوجیں اس خطے کی سابقہ حکمران جماعت کی وفادارہ فاج سے برسر پیکار ہیں اقوائے متحدہ کے مطابق اس جنگ نے ٹگرے میں انسانی سطح پر بہران پیدا کیا ہے اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ افراد کو قہد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹگرے میں ووٹنگ کے لیے کوئی تاریخ تیہ نہیں کی گئی ہے جہاں پارلیمان کے 38 نمائندوں کا انتخاب ہونا ہے ووٹنگ کا دوسرا مرحلہ ستمبر میں ہوگا امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ زمینی سرحد کو غیر ضروری سفر کے لیے مزید ایک ماہ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے خبر اسان ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ نے اطوار کو کہا کہ کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ سرحد غیر ضروری سفر کے لیے 21 جولائی تک بند رہے گی کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث مارچ سن 2020 میں سرحد کو بند کیا گیا تھا اور اس بندش کی مدت پیر کو ختم ہونا تھی البتہ کینیڈا جس نے امریکہ کے ساتھ اپنی سرحد کو بند کر رکھا ہے اس نے جمعہ کو اس بندش میں توسی کر دی تھی بعد ازاں امریکہ کے جانب سے تیز روزہ توسی کا اعلان سامنے آیا ہے امریکی حکام نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکی حکومت نے سفری پابندیوں پر کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ گزرشتہ ہفتے ملاقاتیں کی تھیں اور ہر دو ہفتے بعد مزید ملاقاتوں کا ارادہ بھی ہے گزرشتہ ہفتے یورپ میں جی سیون اور نیٹو کے ملکوں کے ساتھ اپنی میٹنگز میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے اس عزم کا بار بار عیادہ کیا کہ امریکہ عالمی سٹیج پر واپس آ گیا ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی بڑھتے ہوئے استبداد سائبر سیکیورٹی اور کم اور درمیانی مدت والے ملکوں کو کرونا وائرس ویکسین کی تقسیم جیسے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے تیار ہے بائیڈن نے دنیا کے کچھ سب سے بڑی جمہوریتوں کی لیڈرز کو بلڈ بیک پیٹر ورلڈ پارٹنرشپ یا بی تھری ڈبلیو عالمی انفرائی سٹکچر فنڈ قائم کرنے کے ایک منصوبے پر اکھٹا کیا خصوصی طور پر چین کے آٹھ سال پرانے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف بی آر آئی کو چیلنج کرنے کے لیے اس پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے صدر نے اسے چین کے بی آر ای سے زیادہ منصفانہ قرار دیا اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمیشنر فلیپو گرینڈی کا کہنا ہے کہ وہ سابق ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ میں نقل مکانی میں انتہائی کمی اور کوویڈ نائنٹین کے نتیجے میں تاریکین وطن کی آمد میں ہونے والی شدید کمی کے بعد عالمی سطح پر پناہ گزینوں کی آبادکاری کو فروغ دینے کے منتظر ہیں گرینڈی نے وائس آف امریکہ کی سیلیا منڈوزا کو اتوار کے روز پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک انٹریویو میں بتایا کہ آبادکاری کے عمل میں چند مہینوں میں تیزی آ جائے کی امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز بیان میں کہا کہ اس دن ہم فلاہی امداد کے ذریعے مسائب کو دور کرنے کے لیے اپنے مقدس اہد کی تصیق کرتے ہیں اور پناہ گزینوں کی آبادکاری کے حصول کے لیے اپنی کوششوں کو دوگنا کرتے ہیں اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج پناہ گزینوں کے تعداد ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہے اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں پاکستان میں کرونا ویکسین کی کمی کے باعث کچھ مقامات پر ویکسینیشن سینٹر بند رہنے کے بعد دوبارہ کھل گئے ہیں چین سے آنے والی پندرہ لاکھ کرونا ویکسین ڈوزز کی مختلف سینٹرز میں سپلائی کی جا رہی ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مزید پچاس لاکھ ویکسین ڈوزز پاکستان پہنچ جائیں گی پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آ رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران نو سہ سات افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق چونتیس ہزار سات سو چون افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں مضبط کیسز کی شراط دو آشاریہ چھے فیصد رہی کرونا وائرس سے مزید تیس افراد خلاق بھی ہوئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سات سو ہو گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس کے دوسری لہر کی شدت کم ہو رہی ہے ملک میں وزید پن ہزار دو سو چھپن افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں وزارت سہت کے مطابق ملک میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد دو کروڑ ننانوے لاکھ پینتیس ہزار دو سو اکیس ہے البتہ چھانوے فیصد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں عالوی موابع سے بھارت میں تین لاکھ اٹھاسی ازار ایک سو پینتیس افراد حلاق ہوئے ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں ان حلاقتوں میں ایک ہزار چار سو بائیس مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تائیوان کو کرونا ویکسین کی پچیس لاک خوراکیں فراہم کر رہا ہے ویکسین کی اداداد اس سے پہلے اعلان کردہ ساڑھے سات لاکھ خوراکوں سے کہیں زیادہ ہے تائیوان کے صدر سائیونگز مین نے اس اعلان کا خیر مختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے طرف سے اضافی ویکسین کا مہیا کرنا دوستی کی علامت ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں کرونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے کرونا کی تعداد میں ویکسین کی خوراکیں مہیا کرے گا امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی آداد و شمار کی مطابق اتوار تک کرونا وبا نے دنیا بھر میں سترہ کروڑ اسی لاکھ افراد کو متاثر کیا ہے اور اب تک تقریباً چالیس لاکھ ہموات ہو چکی ہیں دنیا بھر میں اب تک کرونا سے بچاؤ کے لیے دو عرب سے زائد افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے امریکہ کے علاوہ برازیل دوسرا ایسا ملک ہے جہاں پانچ لاکھ سے زیادہ افراد اس ملک وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانیہ میں کوویڈ نائنٹین سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اموات ہوئی ہیں جبکہ اب تک چھالیس لاکھ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں گزرشتہ ہفتے وزیراعظم بولیس جانسن نے کرونا وائرس کی پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ چار ہفتوں کے لیے اکیس جون تک مواخر کر دیا تھا برطانیہ اس وقت کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا سے نبرت آسمہ ہے پشتونخا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سابق سینیٹر عثمان کاکر انتقال کر گئے ہیں عثمان کاکر سترہ جون سن دوہزار اکیس کو اپنے گھر میں گر گئے تھے جس سے انہیں سر پر شدید چوٹے آئیں تھیں کوئٹا اور بعد میں کراچی کے نیجی ہسپتال میں ان کا علاج جاری تھا مگر وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جاپان میں ہونے والے ٹوکیو اولمپکس کے بارے میں ہونے والے ایک تازہ سروے کے مطابق ایک تہائی آبادی مقابلوں کے انعقاد کے حق میں ہے جبکہ کرونا وبا کے باعث اکثریت اب بھی اس کے انعقاد کی مخالفت کر رہی ہے تیز جولائی کو ہونے والے اس عالمی مقابلے میں اب ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اولمپک مقابلوں کے منتظمین نے اس کے انعقاد کو ملتوی یا منسوخ کر دینے کو خارج از امکان قرار دیا ہے کیونکہ ایتھلیٹس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ